بچوں آج بہت دنوں کے بعد آپ سے ملنا ہوا اور ان دنوں یہاں پہ ندوہ میں بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ یہاں قبرستان کا بنانا ہے خوشی کے دن تو یاد رہتے ہیں اور کبھی تلخی کے ایام کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں جو لوگ بری حرکتیں کرتے ہیں جو لوگ دل دکھاتے ہیں کبھی کبھی ان کا یہ دکھ اور ان کے دیئے ہوئے ظلم آدمی کو بوسٹ دیتے ہیں آدمی اور اوپر اٹھتا ہے تو یہ مخالفتیں لوگوں کی ان کو اگر نیگٹیو دیکھیں تو لڑ بھڑ کے برا کہہ کے آپ وقت گزار لیں اور اگر وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو پھر بیٹے جو اس کے بعد مار پڑتی ہے اس مار کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو اس لیے کبھی بھی مخالفتوں سے ان چیزوں سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے کہ میں کام کیا کرنا ہے یہاں ایک انتقال ہو گیا اور اس پہ چھتر کے لوگوں نے اس بات سے منع کر دیا کہ ہم اپنی کوئی بھی میت ان کے ہاں دفن کرے تو انہوں نے کہا کہ بس یہ آخری میت ہے جو آپ یہاں دفن کریں گے آپ اپنا قبرستان الگ بنائیں تو ہم نے بالکل برا نہیں منایا ہمیں کیا ضرورت تھی بیٹے کسی لڑائی جھگڑے کی ہم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے پردگار جس نے اتنی اچھی لائبریری اور مسجد اور آپ جیسے پیارے پیارے بچے دیئے ہیں ایک قبرستان بھی دے دیں تو اللہ کا شکر ہے بیٹو کہ ایک کروڑ روپے میں ہم نے ایک جگہ خریدی قبرستان کے لیے پھر اس کے ساتھ ایک اور زمین بھی مل گئی تو جو ایک قبر کی جگہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ کا احسان ہے بیٹے اب ہم اس قبرستان میں کوئی تقریباً تین کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں اور یہ تین کروڑ روپے میں ہم تقریباً تقریباً دس کنال زمین قبرستان کے لیے لے چکے یہ بن جائے تیار ہو جائے تو رمضان کے بعد آپ آ کر اس قبرستان کو دیکھنے کے لیے جائیے گا مگر واپس آ جانا سمجھ گئے نا ٹھیک ہے واپس آ جانا تو بیٹے اس لیے بلکل نہیں گھبرانا چاہیے دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اللہ نے ان راہوں میں کانٹے رکھے ہیں اور یہ کانٹے جو ہیں بیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے یہ کانٹے اللہ جب چاہتا ہے تو دور بھی کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو آسماتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں ایک قبر کی جگہ نہیں دی یہ اتنے تنگ دل اور اتنے جاہل اور انپڑ ہے لیکن بیٹے ہمیں ہی نے پڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سبق بھی سکھانا ہے کہ تم ایک قبر کی جگہ نہیں دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے دس کنال کے قریب جگہ دے دی یہ وقت کی بات ہے بیٹے سبر کر کے انتظار کرنا چاہیے کہ دیکھو ان کا آگے کیا ہوتا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہے تو مت لڑو کسی سے مت جگڑو پہلے سے بہتر چیز لا کے دکھاؤ کہ یہ ہے وہ چیز ایسی بلند و بالا کہ آئندہ کو اگر لوگ تھوکیں تو ان کے اپنے چہرے پہ جا کے پڑے آپ اتنا اوپر اٹھ جائیں کہ ان جگڑوں سے اپنے آپ کو اٹھا لیں اس لیے بیٹے جو علم آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور جس چیز کا نام تعلیم ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر ایک کو جواب نہ دیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سٹینڈرٹ کے نہیں ہوتے اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے موں لگایا جائے ایک آدمی جا رہا تھا تو ایک کتہ بھونکنے لگا تو اس کے دوست نے اسے روکا کس کے دوست نے آدمی کے دوست نے کتے کے دوست نے آدمی کے دوست نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ کتہ بھونک رہا ہے تم پہ اور تم ایسی ہی جا رہے ہو اسے کہا وہ تو کتہ ہے میں بھی کتہ بن جاؤ ٹھیک ہے نے بیٹے تو ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے انہوں نے اور ان کی پچھلی نسلوں نے زندگیاں برباد کی اس لیے اس بستی سے آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں بنا کوئی انجینئر نہیں بنا کوئی عالم دین نہیں بنا کوئی فوج میں جا کے بڑے مقام پہ فائز نہیں ہوا یہ ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے تو ہمیں ان ساری چیزوں سے کان بند کر کے اپنا کام کرنا ہے تو یہ ایسا انتقام ہے کہ یہ جب بن جائے گا قبرستان انشاءاللہ اور بیٹے وہ لائٹس وری سب چیزیں لگ جائیں گی تو پھر ان کو دیکھ کے تھوڑا سا احساس اور پیدا ہوگا کہ ہماری اور مخالفت کریں ہمیں اور برا بھلا گئے یہ ہوتا ہے بیٹے تو آپ لوگوں نے یرویش اختیار نہیں کرنی زندگی تبدیل کرنی ہے زندگی میں جرت پیدا کرنی ہے سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے اپنی تعلیم پہ یہ آپ کا دور ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک وقت آ جائے گا جب آپ اس تعلیم کو پھر پھیلائیں گے جو کچھ آپ آج لے رہے ہیں آپ واپس دیں گے چشمہ زمین سے پھوٹتا ہے کہ کسی بچے نے دیکھا ہے دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے جی بولیے گاؤں میں چشمہ کیوں پھوٹتا ہے بیٹھے زمین سے پانی ہوتا ہے پانی زور لگاتا ہے اور زمین کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ زمین نے پہلے پانی کو چوسہ ہوتا ہے بارشیں ہوتی ہیں زمین کے اندر بہت سا دھیر سارا پانی جمع ہو جاتا ہے پھر وہ باہر آتا ہے یہ چشمہ پھوٹتا ہے نا ایسے ہی تو ابھی آپ زمین ہیں آپ جذب کریں ایک دن آئے گا جب یہ علم آپ جو آج پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں یہ باہر آنا شروع ہوگا اس وقت آپ چشمہ بن جائیں گے جب آپ چشمہ بن جائیں گے تو پھر اللہ کے بہت سے بندے آپ سے سہراب ہوں گے پانی پیئیں گے تو اس لیے بیٹے ہم اتنے عرصے تک بات ہی نہیں کر سکے قبرستان میں بہت زیادہ مصروفیت رہی اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ یہ کوئی دس کروڑ کا پراجیکٹ ہے اور یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اور اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں پوری کائنات کا وہ مالک ہے اس ذات کی اس سے بڑھ کے کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ عدم سے وجود ملاتا ہے دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے بنتی ہے بستان یہ موبائل ہے نا یہ موبائل کس چیز سے بنائے لوہے سے اچھا جی مان لیا لوہے کی بہت سی چیزیں اس میں ہوں گی لوہا کہاں سے بنائے زمین سے آیا ہے زمین میں تو بہت چیزیں ہیں لوہا کہاں سے آیا ہے لوہے کی کان ہوتی ہے نا اس سے بنائے اس کو پھر پگھلایا ہے پگھلا کے پھر اس کے پیچ بنائے ہیں پگھلا کے لوہے کو پھر اس کی بڑے بڑے کنٹینرز بنائے ہیں ایک سے دوسری چیز بنی نا اللہ ایسا ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے بھی وجود میں لے آتا ہے مثلا اللہ تعالی چاہے تو یہ پہاڑ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے نا آ رہا ہے نظر اس پہاڑ سے ایک ہاتھی آ جائے اب ہاتھی تو ہاتھیوں سے بنتا ہے پتھر سے ہاتھی اللہ نکال دے اللہ بھٹے عدم سے وجود میں لے آتا ہے ایک اللہ کا بندہ بہت بیمار ہو گیا اور اس نے دعا مانگی معلوم نہیں کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا آپ اس بندے کا نام جانتے ہیں اچھا ہم بات پوری کرتے ہیں پھر آپ بات بتائیے گا تو جب وہ زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہو گئے تو انہوں نے کہا رب انی مسانیت ذر اللہ میں تکلیف تنگی مسیبت میں پڑ گیا ہوں وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور اے پروردگار کائنات میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا تو ہی ہے تو اللہ نے کہا اُرْقُزْ بِرِجْلِك ٹھوکر مارو اپنے پاؤں سے ایک پتھر پہ اور جو ہی انہوں نے ٹھوکر ماری اللہ نے کہا اس سے چشمہ پھوٹے گا تو آپ اس سے نہائیں اس پانی سے اور اس پانی کو پیئیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور پتھر ٹوٹا اور اس پہ سے پانی آنے لگا تو اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں اس سے برسائیں ٹڈی دیکھی ہے اتنی سے ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے نا ہاں کس چیز کو کھا جاتی ہے کپڑوں کو نہیں وہ تو ایسی ہی ہوتی فصل کو کھا جاتی ہے ٹڈی جو ہوتی ہے فصلوں کو کھا جاتی ہے اللہ تعالی نے خوشی میں اس پر ٹڈیاں برسائیں اور وہ بھی سونے کی تو سونا اب اللہ تعالی نے کسی کان سے تھوڑے ہی لیا اللہ نے خود ہی پیدا فرما دیا تو اتنا بڑا ہے اسیے بیٹے ایک قبر کی مخالفت پہ اللہ تعالی نے دس کروڑ روپے کا پراجیکٹ دے دیا کہ چلو جی یہ کر ہم نے کہا بسم اللہ ہم تو حاضر ہیں آپ پیسے دیں کیوں نہیں خرچ کریں گے یہ زندگی میں آپ کو وقت دیکھنا پڑے گا بیٹے کبھی نہیں گھبرانا اللہ پہ بھروسہ مسلسل جدو جو مسلسل کام کرنا ٹھیک ہے کسی کی بات کو لیا ہی نہیں کرتے اتنا سنے ہی نہیں کرتے یہ نہ تم کہو کہ اٹھ کے کہو کہ تمہاری بھی بات نہیں سنی ٹھیک ہے نا تو میری تو سن لو کم سے کم ٹھیک ہے تو یہ جو فضول دردر کی باتیں ہیں نا اس لیے بیٹے ہم بہت مصروف رہے آج بھی مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کانہ بھی ہے ساری مصروفیات ہیں لیکن ہم نے ایک چیز بہت پہلے پلان کی تھی کہ آپ میں سے ہر بچے کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہییں ہم نے خیال میں آیا کہ بیٹے آپ گھر جاتے ہیں آتے ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت قرآن پاک کے لیے پڑھنے کے لیے آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک چیز کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں بھی وضو کریں راستے میں رکھیں کسی مسجد میں وضو کریں کہیں بھی تو ایک چیز ہونی چاہیے جس سے آپ اپنا چہرہ صاف کریں اپنے بازوں کو صاف کریں ٹھیک ہے نا یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ وضو کیا ابھی پانی گر رہا ہے چہرے سے ہاتھوں سے اور سیدھے مسجد میں آئے مسجد بھی ساری وضو کے پانی سے تر ہو جائے جو بھی آتا ہے پاؤں رکھتا ہے تو کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا گندے لوگ ہیں گیلی مسجد اللہ کا شکر ہے آپ جب بھی مسجد آتے ہیں ہم جان بوجھ کے پاؤں رکھتے ہیں جہاں آپ لوگوں کے پاؤں پڑھتے ہیں کہ ہم چیک کریں آپ پاؤں خوش کر کے آئیں یا ایسے ہی بھاگ پڑے تو اس مقصد کے لیے ایک کپڑا ہونا چاہیے اس کا کیا نام ہے تولیہ ہونا چاہیے تاول ہونا چاہیے تاکہ آپ چہرے کو خوش کر کے پاؤں کو خوش کر کے چہرے کے لیے ایک سائٹ تولیے کی اور پاؤں کے لیے دوسری سائٹ سمجھے یہ نہیں کرتے کہ جس سائٹ سے آپ چہرے کو صاف کر رہے ہیں اسی سے پاؤں کو بھی صاف کر لیں ایسے نہیں ہیں یہ عدب کے خلاف ہے طریقے کے خلاف ٹھیک ہے بیٹے پھر ہمیں خیال آیا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو مسواق بھی کرنی شاہیے حضور صلی اللہ علیہ مسواق کرتے تھے تو دوسری چیز آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے مسواق پھر یہ بھی خیال آیا کہ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرنے چاہیے آپ میں سے کون کون سا بچہ رات کو سونے سے پہلے برش کرتا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک لیکن بیٹے اس میں کوتا ہی ہے اچھا جو آپ کے نگران ہے میں ان سے بات کروں گا آپ سب بچے ہمیشہ رات کو برش کرنا ہوگا کرنا چاہیے حسنین کہاں ہیں آج نظر نہیں آرہا اچھا ٹیک لگا کے نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وزن زیادہ ہو گیا ہے نا ایکسرسائز نہیں کرتے اچھا بیٹے تو رات کو سونے سے پہلے برش ہونا جی تو برش کو کیا کریں گے آپ بہت سے لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے وہ راک ہوتی ہے نا راک کیا ہوتا ہے راک مٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کم راک کیا ہوتی ہے لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے کاغذ کو جب جلا دیتے ہیں لکڑی کو خاص طور پر جب جلاتے ہیں تو کریدتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے غالب نے کتنا اچھا شہر کہا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریدتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے بڑی اچھی غزل ہے غالب کے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے آیا سمجھ بیٹے بہت سو کے سر کے اوپر سیوہی جہاز ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ وہ راک سے دانت ساف کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے برش لینا ہے ایک تولیہ ہو گیا ایک مسواق ہو گئی تیسری چیز برش ہو گئی اور برش کو راک سے لگا کے دانت ساف کرنے ٹھیک ہے نہیں کیوں ہاں اس پہ پیسٹ لگنی چاہیے دیکھو نا باز بے وکوف جو ہم نے کہہ دیا بس غلط بات ہے ہمیشہ بیٹے سوچ سمجھ کے دستخط کرتے ہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے ہاں نہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چوتھری چیز کیا ہو گئی ٹوتھ پرش ہو گیا اچھے بیٹے پھر خیال آیا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بڑی ضروری ہوتی ہے پھر بھول جاتی ہے آپ وضو کر رہے ہیں یاد آیا کہ ہو آج تو آج تو امی جان کو فون ہی نہیں کیا یاد آتا ہے نا کبھی کبھی پھر بعد میں مسئبت پڑ جاتی ہے کچھ کام میں نے کرنا تھا پتہ نہیں کون سا کام تھا پھر یہ دوسری مسئبت پڑ گی پہلے والدہ کو فون نہیں کیا اب اوپر سے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا سوچا تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے چھوٹی سی ایک ڈائری کا بدبست کریں اور اس پہ آپ لکھ لیا کریں کہ یہ کام مجھے کرنا ہمیں اشارات کو سونے سے پہلے اس پہ لکھ لیا کہ کل مجھے کیا کیا کام کرنے مثلا کل جو میرات ہے گھر جانا ہے فون کرنا ہے کہ آپ کا شہزادہ بیٹا میں آ رہا ہوں میرے لیے گرم گرم ہلوہ چاہیے ہے نا امی کو لکھنا ہے امی کو کہنا ہے کہ میرے لیے وہ برگر چاہیے ٹھیک ہے نا بیٹے یہ چیزیں لکھ لیا کرتے ہیں رات سونے سے پہلے جو کام آپ نے کل کرنا ہے اسے لکھ لیں اس سے بیٹے زندگی منضبط ہو جاتی ہے زندگی کسی ڈھنگ پہ آ جاتی ہے یہ چھوٹا سا کام لیکن آپ کے دماغ سے وہ جترا اور کاغذ پہ تو انگلی سے کاغذ پہ لکھ لیا کہ اس ہفتے میں نے کھیر کھانی پینسل سے لکھنا ہے یہ تو ایک آپ کو پینسل بھی چاہیے پانچ چیزیں ہو گئیں ایک آپ کو ڈائری بھی چاہیے چیزیں ہو گئیں اور ایک بیٹے بہت بری بات بکھرے ہوئے بال کنگی نہیں کرتے بال ہی نہیں ہے پھر تو اچھا ہے جن کے بال نہیں ہوتے ان کے پاس کنگیاں ہیں اور جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ان کے پاس حکومت ہے ٹھیک ہے نا بیٹے قوم ساری کا مزاج ایسا ہی ہے ٹھیک ہے بیٹے تو اس لیے ہم نے کنگی بھی رکھی تاکہ آپ جب بھی وضو کریں جب بھی کہیں جائیں تو کنگی آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک کنگی سے آپ اپنے بال ٹھیک رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برا مناتے تھے کسی شخص کو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں آپ نے فرمایا من کانا یومینو باللہ والیوم اللہ تم میں سے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيُقْرِمْ شَعْرَهُ اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو ٹھیک طرح رکھیں الجیوئی داڑی بال دیکھ کے ڈر لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی ملنے آیا تو جب وہ سامنے آیا تو اس نے سلام کی آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہو تم اس نے بتایا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اتنے پیسے بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ کنگی کرو بالوں کو اور داڑی کو میں سمجھا کوئی جن آ گیا ہے یہ بعض لوگ اتنے خوفناک ہوتے ہیں مذہب سے نفرت دلاتی ہے ان کی شکل بھی بیٹے اس لیے ہم نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا کہ کنگی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ ایک پیکٹ ہے اس پیکٹ کو دیکھیں بیٹے ہم کھولتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس میں یہ آپ کے کام آنے والی ہیں یہ پیکٹ ہے کہ آپ میں سے ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھیں اور نیچے بھی اب تالے لگ رہے ہیں آپ جب رمضان کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ہر ایک کو الارٹمنٹ ہو جائے گی بیٹے یہ جگہ ہے یہ دیکھئے ہم اس کے خانے کھولتے ہیں جس خانے میں جو کچھ نکلا اچھا بھی یہ خانہ تو بلکل ہی بند ہے اچھا اس میں کچھ نہیں ہے یہاں آپ تافیز رکھ لیں گے ہے نا آپ کے بھی تو شوق ہوگا کھانے پینے کا اچھا ہم آپ کو ایک آئندہ مجھے یاد دلائیے گا ہم آپ کو پتھر لا کے دیں گے پتھر اس میں رکھ لینا ٹھیک ہے آئندہ یاد دلائیے گا کبھی کبھی خیال نہیں رہتا بہت کام ہوتے ہیں ان دونوں میں کچھ نہیں ان دونوں میں پتھر رکھ لیں گے ٹھیک ہے آئندہ سے پہلی مرد تو ہم لا کے دیں گے اچھا بھی یہ ادھر سے ہم نے اسے کھول لیا دوسرا تیسرا خانہ اس کا اس تیسرے خانے میں یہ آپ کے لیے ایک تاول پڑا ہے تولیہ ہے اسے اسی لیے رکھوایا تھا بیٹے کہ آپ جب بھی وضو کریں ہمیشہ اس تولیے کو استعمال کریں کنگی کریں پھر مسجد میں جائیں یا آپ کہیں سفر پہ ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ کو یہ ضرورت پیش آئے گی یہ آپ کے پاس جی جی بیٹے میں چھپ کروں اچھا انہیں کہا کہ چھپ کر میں سمجھے مجھے حکم ہوا ہے کہ چھپ ہو جاؤ ٹھیک ہے بیٹے اچھا اب یہ بھی اس کا ایک خانہ اور بھی ہے یہ دیکھئے اس خانے میں کیا کچھ ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس خانے میں ایک یہ پین ہے ایک پینسل ہے اور یہ کیا ہے بھی یہ دیکھئے بالکل چھوٹے چھوٹے یہ کٹوا کے ہم نے یہی کے پریس سے یہ چھوٹی چھوٹی قاپیز رکھ دی ہیں یہ تیس صفحے ہیں شاید ہم نے انہیں تیس کہا تھا معلوم نہیں انہیں گنے یا نہیں لیکن یہ تیس صفحات ہونے چاہیے آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس پہ لکھ لینا ہے کہ کس وقت گھر میں فون کرنا ہے آج جمعیرات کا دن ہے اور کس وقت یہ فرمایش کرنی ہے کہ آج تو پلاو کھاؤں گا بڑی بڑی بوٹیاں ہوں گی اس میں ہے نا تو یہ دیکھ لیجئے آپ یہ بھی ہو گیا پینسل بھی ہو گئی اور یہ ایک چھوٹا سا پین بھی آپ کا آ گیا اور اب پینسل کا سکہ ہی ٹوٹ گیا تو کہاں جائیں گے شاپنر چاہیے سائیکل والے کی دکان پہ چلے جائیں گے نہیں اسے کہتے ہیں بیٹے ڈھنگ سے کام کرنا تو یہ دیکھئے ربر بھی آ گیا اور یہ دیکھئے آپ کے شاپنر بھی آ گیا یہ شاپ کرتا ہے نا اور یہ آپ کی پینسل بھی آ گئی یہ آپ کا پین بھی آ گیا ٹھیک ہے بیٹے اب اس کو بند کر دیتے ہیں یہ آپ کی کاپی رہ گئی ٹھیک اچھا بیٹے اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ کھل گیا تھا بہت اچھے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بیکار اور فضول کام سے ہمیں بچا لیا ٹھیک ہے یہ بند ہو گیا اب اس میں ایک اور بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بیٹے کہ وہ کیا ہے اور اس میں دیکھئے یہ ایک کنگی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی ہے آپ خود خریدیں گے چھوٹی لے لیجئے گا یہ آپ کا پرش ہے اور یہ آپ کی ٹھوٹ پیسٹ ہے اور یہ آپ کی مسواک ہے یہ مسواک ہے ٹھیک ہے بیٹے یہ جن لوگوں نے بھی رکھی ہے چونکہ ہم نے چیک نہیں کیا نا نہ ہم انہیں بھی سکھاتے کہ مسواک کیسی ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹے مگر جنہوں نے رکھی ہے وہ بھی بیٹے اسی لیول پہ ہیں جس لیول پہ آج آپ ہیں یہ دیکھیں آ گیا نا یہ دیکھیں کنگی آ گئی نا یہ برش آ گیا ٹھیک ہے بیٹے تو یہ خریداری ہماری بھی غیر موجودگی میں کی گئی ہے مگر نہ ہم ان کو بھی سکھائیں جنہوں نے یہ چیزیں آپ کے لیے رکھی ہیں لیکن بیٹے بہرحال یہ ایک چیز ہے یہ اتنے دھیر سارے بیگز پڑے ہوئے ہیں آپ یہ لے لیجئے ٹھیک ہے اور اس کو استعمال کیجئے جی بس ہم باپ پوری کا ہو گئی ہماری اچھا چلیں باپ سوال کر لیں جس اس بچے نے جو پوچھتا ہے پہلے آپ ہی شروع کیجئے آپ نے کیا فرمایا بال نہیں کٹیں گے بال بیٹے کچھ تو کٹنے چاہیے نا ٹھیک ہے کچھ آپ کی حجامت ہونی چاہیے نا ایک وقت میں ایک بچہ بولے ایسا کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آئندہ سے موٹی مشین پھیر دیا کریں جی گھر سے کٹا کے آئیں گے بیٹے بوجھ پڑے گا گھر والوں سو روپیہ دینا پڑے گا دو سو لیکن بیٹے آپ ڈر یہ بھی ہے نا دوسرا کہ آپ گھر سے کٹا کے آئیں گے آپ فیشن میں پڑ جائیں گے وہ پڑے گا کون اس پہ ہمیں سوچنے دے ٹھیک ہے ہم سوچ کے آئندہ نشست میں یہ بتائیں گے ایک بات ہوگی جی بیٹے دوسری بات ناشتے کی بات آپ کر لیجئے آپ لوگوں نے کہا تھا ناشتے میں باقرخانی چاہیے ہم نے دے دی پھر بچے پورا ایک وفد آکے ہمارے پاس باقرخانی سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ہم نے کہا نہ کھائیے پھر آپ نے کہا روٹی کر دیں روٹی کر دیں سبزی روٹی کے ساتھ سبزی ہونی چاہیے صبح تو اتنا کھاؤ گے تو پڑھو گے کہا پھر نیند نہیں آئے گی اچھا بیٹے سبزی کا کر لیتے ہیں ہم انہیں بتا دیں گے انشاءاللہ سبزی بھی آ جائے گی اور بتائیے بس بیٹے اب اجازت دیجئے آج جو ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ہم ان سے کچھ گفتگو کر لیں بیٹھیں آئندہ نشست جو ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ کو آپ کو کہانی سنائیں یا پہلیاں پہلیاں سنائیں کہانی دونوں رائے آ رہی ہیں اس گلدہ پہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اندہ بات کریں گے بہت شکریہ بیٹے اب اپنا اپنا بیگ لے لیجئے کہ کر کے آپ کے ٹیچرز جہاں ہیں یہ لوگ تقسیم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے